سلام علیکم آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے فرید خان شیش رہ سوری وزیم بادشاہ جس کے چار سالے دور کے کارنم میں ایک جگہ جمع کر دی جائے فلاہی کامیں ایک جمع کر دی جائے پوری ہندوستان کے کمران جتنے بھی گزرے ہیں ان کے کارنموں کے ایک جگہ جمع کر دی جائے فرید خان کا پلہ بھارے آئے گا نیری نظام کومنیکشن سسٹرم جی ٹی روڈ اور اس سے بے شمار امام کے لئے فلاہی نظام عدل کا نظام جس طرح شیش خان شیش سوری نے قیم کیا اس کی یہ بینظیر ہے شیش سوری کا مہدار شیش سوری کی کارنمہ کے تفصیل سوری سے میں نے بھی بتائی ہے ان کا مزار ان کا یہ صوبہ انڈیا کے صوبہ بحار میں موجود ہے اور آج بھی اپنے جاؤ جلال کے ساتھ انڈیا کے تاج انڈیا کے تاج میں کوئی نور ہیرے کے طرح موجود ہے شیش سوری کا مختصر تعریف کی ہوئے کہ آپ کی پیدا ہے چودہ سو چھاسی میں ہوئی ہندوستان میں ہوئی افات بارہ مائی پندر سو چوون میں کلینجر قلعہ ہندوستان ہوئی پورا نام فرید خان در تجفن کے جگہ شیش سوری کا مقبول ہندوستان میں سرسارام صوبہ بحار ہندوستان میں ہے شرکیات رانی شاہ ہے بچے اسلام سوری اور عادل خان والین حسن خان سر ہے جو سوری کا بھی لئے تعلق سے تھے ایک باتوانی مورک نے اپنے یاداس میں رکھا ہے کہ کسی حکومت حتی ہے کہ باتوانی حکومت رانی نے بھی ملک نظم و نسک اور گوڈ گورنرز اور انتظامی محارت کا وہ سبج نہیں دیا جو شیر شاہ سوری نے دیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں سے پانچ سال حکومت کرنے والے شیر شاہ سوری نے کلیل عرصے میں جو کانمہ سر انجان دے ان کو نہ سے مغلوں نے سرہایا بلکہ انگلوزوں نے بھی ان کے انتظامی محاملات تاریف کے بنا نہیں رہ سکے بلکہ ان کے کچھ کانمہ میں تو ایسے بھی ہیں جنہیں انگریز خود بھی اپنانے محضور ہوا شیر شاہ سوری آگر کون تھے آئیے ہی جاننے کے لئے سب سے پہلے ہم ان کے خاندان کے پاس منظر کو دیکھتے ہیں شیر شاہ سوری کا تعلق سور قبیلے سے تھا اس قبیلے کے جد امجد محمد سور کا تعلق غوری خاندان سے بتایا جاتا ہے افغانستان آکے انہوں نے ایک سردار کی بیٹی سے شادے کے لئے وہیں بس گئے یہ وہ دور تھا جب دیلی میں افغان قبیلے سہو خیل کی سردار سلطان بہلول لودی نے لودی حکومت کر رہے تھے سلطان کی خواہش تک اندرستان میں زیادہ سے زیادہ افغان آ کر آباد ہو انہوں نے افغانوں کو نوکریاں جا گی رہے ہیں اور معاش کے ذراعہ دینے کا وعدہ کیا ان کی اس فیاضی کو دیکھتے ہوئے بڑی تازہ جب افغان حضرت کر کے دیلی آر ارگر کے علاقے میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے انہوں نے حضرت کرنے والوں میں سور کبیلے سے شرشہ سوری سور کبیلے سے تعلقنے والے شرشہ سوری کے دادا ابراہیم خاند بھی اپنے بیٹے کے ساندرستان آگے وہ ایک سردار جمال خاند سارنگ خانی کے یہاں ملازم ہو گئے اور پھر مشار خدنت ان کے گاؤں اور چالیس گھوڑ سواروں کی خوش توفے میں دی گئی شرشہ کے والد نے چار شاہدیں کی ان کے آٹھ بیٹے شرشہ اپنے آر باہر میں سب سے بڑے تھے ان کے پیدائیس چودہ سو چھاسی اسوی میں دیلی کے قلعہ کے فروزہ میں ہوئی ان کے والد خرید خان ان کے والد نے ان کا نام خرید خان رکھا شرشہ شوری کے پیدائیس کے کچھ عرصے بعد ان کے دادا ابراہیم خان افات آگئے تو سلطان بیلول کے ایک وزیر عمر خان نے جلہ روحتاس میں سسرام اور کچھ مزید علاقہ پر بطور توفہ شرشہ کے والد کو دے دی سوتیلی ماں اور بھائیوں نے بھائیوں سے ان کے ان کی جاگیروں کے تقسیم کے پر اختلافات ہو گئے وہ ناراض ہوگے جونپور آگئے یہاں آ کر انہوں نے جمال خان سارنگ خانی کے ملازمت رکھتار کر لی اسی ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی تعلیم پر بھی توجہ دی عربی فارسی کے علاقہ مختلف مذہب کا مطالع کیا کچھ عرصے بعد جمال خان نے باہ پر بیٹے کی صلاح کرا دی اور شرشہ کو سسرام اور خواست پور کی جاگری مل گئی شرشہ نے ان علاقوں کا تقسیم سمال تو بہت سے ایسر صلاح نافذ کی جن کے بدل ان کی گوڑ گورنڈر کا چرچہ دور دور تک ہونی لگا لیکن کچھ خاندانے کلاب کے باعث وہ جاگری کو چھوڑ کے ایک موگل گورنڈر باہر خان لوہانی کے پاس آگیا جو اس وقت انہوں پر حکومان تھا جن میں شرشہ کی جاگری بھی آتی تھی باہر خان لوہانی نے بہاہر خان لوہانی نے انہیں ایک بار شیر کا شکار کرنے پر شیر خان کا لقا بتا کیا یہ وہ دور تھا جب لوگیوں کو حکومت ختم ہو رہی تھی اندوستان میں موگل سترنت کا سورج طلوع ہو رہا تھا انہی دنوں بہار خان اور شیرشہ سورج کے دوران کچھ اقتلاو پیدا ہونے ہوئے جس کے بعد جس کے بعد پندرہ سو ستائیس اسوی میں وہ خانوا کی جنگ کے بعد بابر کی فوج میں شامل ہو گئے تک میں سوہ سال تک موگل فوج میں ختمہ انجام دینے کے بعد انہیں ان کی جاگری روابس مل گئی اس طرح میں شہنشاہ بابر اور شیرشہ کے قائدانے سراتوں کے بہت قریب سے دیکھ چکے تھے اور ان کے برتے ہوئے سرات سے خائف تھے دوسری جنگ شیرشہ بھی چکرنا ہو گیا اور وہاں سے نکل کے ایک بار پھر بہار کے حاکم بہار خان لوہانی کے دروال میں آ گئے بہار خان نے اقتلاع بھلا کہ انہیں اپنی بیٹی کے اطالق مکر کر دیا کچھ عرصے بعد بہار خان لوہانی کے انتقال ہو گیا تو شیرشہ نے سوہ بہار کا سارا انتظام خود سمال لیا دوسری جانب اسی دوران پندر ستیس میں شہنشاہ بابر کے بھی انتقال ہو گیا ہمیں انہیں تک سمال لیا اس دوران شیرشہ کے لوہانی قبائل سے بھی اقتلاع ہو گیا اور بہار کا انتظام بنگال کے حاکم کے پاس چلا گیا شیرشہ نے کئی افغان قبائل کے ساتھ ملا کے ایک بری فوج تیار کر لی اور پندر ست تیس میں انتہائی اقتلاع عملی سے کام لیتے ہو بنگال بنگالی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا اور اسی جنگ کے بعد شیرشہ سوری کے حوث سے مزید بلند ہو گئے بنگال کے فتح کے بعد اگلا مارکہ اتر پردیش میں چنار کا قلعہ تھا یہ قلعہ اس وقتنستان کا موجود تین کلوں میں شمار ہوتا تھا اور اس کے انتظام ایک سردار تاج خان سارنگ کے پاس تھا انہیں یہ قلعہ فتح کرنے کے لئے زیادہ کوشش نہیں کرنے پر کیونکہ تاج خان کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اس کی بیوی سے شیرشہ سوری نکاح کر لیا اور اسی فتح کے باعث ان کے ان کے ہاتھ میں بینتہ دولت آئی ہماری کو جب افغانیوں کی فتوات کے خبر ملی تو وہ جنگ کرنے خاطر آگرہ زفوج لے کے لکنوں کا جانی بڑھا اس وقت افغان قبائل کے سردار سلطان محمود شاہ تھے یہ جنگ پندہ سو سیتیس میں ہوئی اس دوران جنگ شیرشہ نے ہمارے کو خفیت طور پیغام بھیجا کہ وہ اس مارکے میں شامل نہیں ہوگا ہر اہم جنگ کے موقع پر درمیان سے نکل جائے گا اے صحیح ہوا چونتہ شیرشہ کے نکل جانے سے ہمارے کو عظیم فتح سے لیا اس مارکے دو سال بعد ہمارے نے پھر فوج لے کے بڑھے لیکن اس بار ان کے سامنے شیرشہ سوری تھے شیرشہ نے انہیں پندہ سو چالیس میں جنگ چوہسہ میں شکست سے دوچار کیا فریض کان شیرشہ سوری کے لقب پر اپناتے ہوئے اپنی بادشاہیت کا اعلان کر دیا ایک سال بعد سکر سکھوڑتا ہے مایو ایک لاکھ فوج کٹا کر کے دوبارہ شیرشہ کے سامنے آیا کنوچ کے مقام پر دونوں لشکوں کا آمنہ سروا لیکن پھر ہمارے نے شکست سے دوچار ہونا پڑا اس شکست کے بعد ہمارے یہ دوستان چھوڑنے پر مضور ہو گئے اسی جنگ میں فتح حاصل کرنے والا شیرشہ سوری پورے سومال ہندوستان کے شہنسہ کے حصے سے جانے 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 لگے شیرشہ سوری اسے تو اسے پانچ سال کا عرصہ ہی شہنسہ کے طور پر گزارا لگے انہوں نے ان پانچ سال وہ کام کے جو شاید آج تک کوئی نہیں کر سکتا تھا ان کا سب سے بڑا کارنامہ سکھوں اور روپے کے زیادہ بندی اور ویلیو متعین کرنا تھا یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو آج بھی ان کے دور اندیشیہ داریشن دی کے کموں بولتا ثبوت ہے انہوں نے چاندی کے سکھوں کو ایک روپیہ تامی کے سکھوں کو دام اور سونے کے سکھوں کو مہر کا نام دیا یہ نام آج بریسکیرہ دنیا کے موالک میں رائز ہے ان کے دور حکومت کے کرنسی کے جو نظام مطلعب کرایا گیا وہ ان کے بعد آنے والے مغلیاں قرآنیں حتیٰ کہ بیٹی سکھوں نے بھی تھوڑی سے تبلی سے جاری رکھا اس کے علاوہ شرطہ سوری کے ایک آٹھ شاندار کارنامہ جینلی سرک اور قبل مسیح کے اندوستانی راجہ چندر کپت موریا کے دور کے تعمیر شدہ شہراؤں کے تعمیر توسی تھا ان سرکرہ میں سب سے شاندار گرین ٹرینک روڈ یعنی جی ٹی روڈ ہے جینلی سرک کا یہ نام انگلزوں کے دور میں دیا گیا یہ شہرہ تھا کہ میں پچیس سو کلومیٹر لمبی ہے اور بنگالی شروع کر کے قابل تک چلے گئی ہے یہ ایک سرک آگرہ سے برہان پور ایک سرک آگرہ سے راجستان ایک سرک ملتان سے لاہور چہ تک چلے گئی ہے یہ شہرہ آج بھی مختلف ناموں سے اندوستان اور پاکستان میں موجود ہے اندوستان کے اہتنے شہراؤں کے دکھ لگوانے ستہ سور قریب ایسے سرائیں تعمل کرنے کا شہرہ بھی شہرہ سور قریب کے ساتھ جاتا ہے جہاں مسافرے کو ٹھہرنے کا اندظام کیا جاتا تھا ان سہراؤں مساجد کوئیاں مسافرے کو جان و مال کفایت کے لیے چوبیس گھنٹے عملہ موجود ہوتا تھا ہندوہ مسلمانوں کے لیے الگ الگ کانے کے اندظام ہوتا تھا ان تمام اندظامات کا خرچ ریاست خود بدات کرتی تھی ان تمام کارناموں کے علاوہ ان کا سب سے اہم کارنامہ کچھ ایسی ذریع صلاحات تھے جن کے بدلت اس وقت کے کازکار خوشحال ہوا انہوں نے پوری ہندوستان میں کسانوں کے زمین کے پیمانش کے لیے پیمانے مکڑ کے انہی پیمانوں کے ساتھ سے ٹھیکس انتظام متعارف کرائی نہیں ذریع صلاحات کے بدلت لینڈ ریکارڈ جیسے محکمہ کی بنیاد پر ہی شہرہ سوری کا ذریع صلاحات ایک ایسا دانش پہندانہ عمل تھا صلاحات کے بعد میں آنے والے قرآنے بھی انہیں اپنیانے مجھو رہے ہیں شہرہ سوری نے اپنے زندگی میں قلعے بنوانے بنوائے جو آج بھی شاندار ماضی کا پتہ دیتے ہیں ان میں ایک قلعہ شیرگر ہے جو صبح بیحان موقع ہے یہ قلعہ پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پہتالیس کے درمیان تعمیر ہوا اس کا نام شہرہ سوری نے اپنے نام پر رکھا ہے اس کے علاوہ ان عزیم تعمیرات میں پرانا دیلی پرانا قلعہ دیلی بھی شامل ہے جو ہمائیوں نے اپنے دور نے بنانا شروع کیا تھا لیکن پندرہ سو اکتالیس میں اس کے لئے کے مزید توسیح اور مرمض شیر شاہ سوری کا کارنام ہے اس کے علاوہ پاکستان کے جہلم میں جہلم درہ جہلم کے کنارے موجود قلعہ روتاز بھی انہی کا عزیم شاند تعمیرات میں شامل ہے انہی اس کا اجازت انہی کو جاتا ہے انہوں نے تعمیر کرایا تھا ایک قلعہ پندرہ سو بیالیس میں تعمیر ہوا اور آج پاکستان کے مقبول تاریخی مقاب میں شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے چھوٹے بڑے قلعے بنوائے جو نے بہار کے علاقے سے سلام میں واقعہ ان کا اپنا مقبر بھی شامل ہے جو ان کے افات کے بعد ان کے بیٹے مکمل کرایا ہے اپنے ان تمام کارنامہ کے ساتھ ساتھ سیسا سوری نے فتوہ سلام جائے رکھا ہی نہیں فتوہ سلام اپنی فوج کو لے کر مدیہ پردیس کے قلعے کالنجر کو فتح کرنے کے پہنچے کہا جاتا کہ شرسہ نے پہلے اس قبیل میں تیروں اور گولیوں کی بارش بسانے کا حکم دیا کیونکہ اس قلعے میں موجود پٹار نامی ایک رکاسہ کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے راجہ کیتر سنگھ کی راجہ کیرت سنگھ جو کہ کالنجر کی قلعے میں حاکم تھا اس نے خوب مقابلہ کیا قلعہ بند کر لیا آخر کر شرسہ سوری نے فوج کو قلعے پر گولہ باری کا کم دیا اس گولہ باری کے لیتنے میں ایک گولہ دیواز سے چکرہ کا واپس ہے جس سے شہر شاہ زخمی ہو گیا آج زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے بائیس میں پندہ سو پہ تیالیس میں اسوی من خالق کیسے جا ملے ان کے خواہش تک کے مطالق یہ نے سوہ بحار میں سسرام کے مقبر میں دفن کیا گیا موسیقی